کہ عورتوں نے یہ سوال بھیجا کہ یہاں رسول اللہ مرد جہاد میں جاتے ہیں یہ سواب لے جاتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا ہم تو اس سواب سے محلوم ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سبحان اللہ اگر تم جہاد میں نہیں جا سکتی تو جہاد میں جانے کے لئے خامد کو تو تیار کرتی ہونا تم خامد کو تیار کرتی ہو کسی مجاہد کا تعامل کرنا اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہاد کا سواب بتا فرماتے ہیں کسی مجاہد کو خرچہ دیا اس کو کھانا پینہ دیا اس کو سماری دی اس کو حوصلہ دیا جہاد کے اوپر بھیجا تو جہاد میں کر رہا ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے سواب اللہ آپ کو تعافیٰ فرما دے فرمایا تم خامد کی فرما پرداری کرو ان کے حکومت کو خیال کرو اور ان کے ساتھ اچھا سرود کرو گھر میں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا سواب تعافیٰ ہونا ہے مرد حضرات جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں تو فرمایا تم اپنے گھروں میں نماز اکیلے پڑھتی ہو لیکن پوری جامعہ مسجد کا سواب آپ کو گھر کے در مل جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے خامد کی فرما بردار ہے خامد کے ساتھ خیانت نہیں کرتی ہے بدتمیزی نہیں کرتی ہے خامد کے ساتھ بدزبانی نہیں کرتی ہے اللہ بردار کبیرہ میرے نبی نے فرمایا یہ گھر میں بیٹھی ہے کھانا بنا رہی ہے گھر کی صفائی کر رہی ہے بچوں کی دیکھ بار کر رہی ہے بچوں کی تربیت میں لگی ہے کبھی خامد کے لیے کھانا بنایا بچے آگئے بچوں کے لیے کھانا بنایا مہمان آگئے خامد نے حکم دیا ان کے لیے کھانا بنایا جائے گھر کا خیال رکھا مال کا خیال رکھا اہل و عیال کا خیال رکھا سانسوسر کا بھی خیال رکھا خامد کا بھی خیال رکھا خامد کی فرما برداری یہ گھر کے اندر بیٹھ کے کرتی ہے کام گھر کے کرتی ہے یہ عورت کا نصیبہ اور مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اس عورت کو یہ شان عطا کرتے ہیں اللہ آسمانے کے فرشتوں سے فرماتے ہیں اس عورت کے لیے رحمت کی دعا کرو اللہ جنگل کے دنندوں سے فرماتے ہیں اس عورت کے لیے رحمت کی دعا کرو اللہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے فرماتے ہیں یہ عورت بڑی امانتدار خدمت گزارے اس کے لیے ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا اَدْ دُنْيَا كُلُّهَا مَتَاعْ وَخِیرُ مَتَاعِ الدُنْيَا الْمَرَاتُ الصَّالِحَا میں نے خطوے میں حدیث پڑھی ہے مابو علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا بہترین نفع کی چیز ہے لیکن سب سے بہترین نفع سب سے بہترین جو خیر اور بھلائی کی چیز ہے فرمایا وہ نیک عورت کا مل جانا ہے تو جو عورت نیکی کرتی ہے اپنے خامد کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے اللہ کے نبی نے اس کو بہترین فرمایا اور سنیے کس کو بہترین فرمایا خیر النسائی مرات میرے نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خامد کو فرمایا اِذَا نَزَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَا جب تُو اس کو دیکھے تو تجھے دیکھنے کے ساتھ خوشی ہو جائے تو گھر میں آئے باہر غموں سے لدہ ہوا آیا پرشانی اور ٹینشن میں آیا گھر میں آیا بی بی سے ملا سلام کلام کیا تجھے خوشی مل جائے اللہ کے نبی نے یہاں بے عورت کو ازاز بخشا کہ ارے عورت خامد تجھے دیکھے تجھے سلام کرے بات کرے اگر خامد کا دل تیرے سے ملنے سے تیرے سے بات کرنے سے تجھے دیکھنے سے خوش ہو جائے تو سمجھ لیں تُو بہترین عورت ہے تیرے سے بہتر عورت اور کوئی عورت نہیں ہے میں نے ایک عورت کا کلپ سنا تھا کافی اسا پہلے تو وہ اس کی آواز تھی اس نے بڑی پیاری بات کری وہ کہتی ہے ہماری کچھ عورتیں ایسی ہیں وہ اپنے خامد کو پلمبر سمجھتی ہیں کچھ وہ ہیں جو اس کو سمجھتی ہیں کہ شاید یہ دکاندار ہے بہت بڑا اس کے ساتھ سارا جنرل سٹور گھوم رہا ہے تو اس نے پھر وضاحت کی وہ کہتی کہ کچھ عورتیں ایسی خامد باہر سے کام سے آتا ہے آتے کہتی ہیں چینی ختم ہے کی ختم ہے فلا ختم ہے اس کو پانی نہیں پوچھا اس کا حالچار نہیں پوچھا وہ بچارہ باہر سے پتنے کی سال میں آیا کی سال میں نہیں آیا بس اس کے سال پر لاکے کریانے کا سارا سٹور اس کو دے دیا اب وہ باہر سے پرشان آیا اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا کہ پانی نہیں پوچھا پہلے سالے کی لسٹ لاکے دے دی ہے کوئی چاہتے ہیں جی وہ پانی نہیں آلا جی وہ جی چھوٹی خراب ہے پم خراب ہے پنگا خراب ہے یہ ساری لسٹ پہلے بنا کے دیتی ہیں اس کا دماغ خراب ہوتا ہے غصے میں آکے بولتا ہے پھر شکوا کرتی ہیں کہ یہ غصے میں بولتا ہے جی میری پہنو آپ ایسے کیا کرو خامد جب آئے تو وہ آئے تو اس کو پانی پوچھو آلچال پوچھنے کے بعد تسلی دو اس کے بعد جو کام کہنا کرنا اس ہی نہیں ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کرے گا لیکن موقع معلومی تو دیکھو نا وہ باہر سے تھکا ہوا ہے اب اس کا آلچال پانی پوچھنے کی بجائے اس کو اتنے سارے کام دیرے بھی لڑائی تو ہونی ہے یہ عورت کو سمجھایا اذا نظر تیلی حاصل رد کا کہ عورت کے چہرے پر اگر خامد کی نظر پڑے تو خامد کے سارے غم اتر جائے عورت کو ایسا سامنے سے پیش آنا چاہیے اور خامد کو بھی تعلیم دی ہے یہ میں آپ کو سبقاً تعلیماً ارز کر رہا ہوں الحمدللہ عمل ہمارا اس پر ہے اللہ کا شکر اس کی بڑی برکات ہے اور میں جہاں جاتا ہوں تقریباً یہ بات موقع بن جائے تو ضرور کہتا ہوں اس لئے آپ بزرات بھی توجہ سے سنیے گا گھر میں عادت بنائے عادت بنائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمان ہے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور باہر سے آنے والوں کو حکم دیا میرے نبی نے کہ تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا سبب یاد کر لیں بسم اللہ پڑھنی ہے دوسرے نمبر پہ سلام کرنا ہے یہ ایک صحابی تھے ان کو حکم دیا گیا تو صحابی نے آپ کو یہ بھی بتا دوں اس صحابی کا یہ بھی شکایت تھی یا رسول اللہ گھر میں فقر و فاقہ تنگی رہتی ہے تو حضور نے فرمایا تھا گھر میں داخل ہو کے سلام کیے کرو فقر و فاقہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ صحابی ارز کرنے کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو میں سلام کروں گا یعنی یہ بات تو غیرت کے خلاف ہے کہ میں جا کے سلام کروں یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے تو حضور علیہ وسلم توجہ سے سنیئے گا توجہ سے صحابی نے کہا میں سلام کروں اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کیسا لگے گا بڑا عجیب لگے گا تو حضور نے اسی کے لہجے میں جواب دیا فرمایا کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں اللہ کی طرف سے خیر اور سلامتی نازل ہو اس نے کہا یہ تو میں چاہتا ہوں کہ گھر میں خیر بھی آئے سلامتی بھی آئے رحمتیں آئیں برکتیں آئیں تو فرمایا سلام کیا کرو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر اور سلامتی کی بارش کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا نظرت علیہ سررت کا خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے دوسرا فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے وَإِذَا عَمَرْتَا وَإِذَا عَمَرْتَا طاعت کا جب خامد عورت کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے اس کی بات پر عمل کرے خامد کی بات کو پورا کرے خامد جائز کاموں کا حکم دے عورت اس کو فوراں پورا کرے اگر کوئی کناہ کے کام کا خامد کہے پھر عورت کے لیے اطاعت کرنا واجب نہیں ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کی نام فرمانی میں کسی کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اس لیے اپنے خامدوں کی اطاعت کریں